تو احمد ویس اب یہ جو آپ لوگ کے تحفظات ہیں اس بل پر بنیادی کے آپ سپریم کورٹ بھی چلے گئے کیا آپ کو یہ لگتا ہے اس کے نتیجے میں آپ لوگ مقصوص نشستوں سے مکمل طور پر محروم ہو جائیں گے وہ سیٹے ایک بار پھر جن جماعتوں کے پاس تھیں ابھی عدالت کے فیصلے سے پہلے وہ ان کو واپس مل جائیں گی نہیں جی برکل بھی ایسا نہیں ہے ایسا تو پوسیبل ہی نہیں ہے آپ دیکھئے کہ جو یہ فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا پانچ تین کی ریشو تو تھی نا جمین ججمنٹ کے اوپر تھی لیکن آپ اس کے سب آٹھ تین آٹھ پانچ کی لیکن جو پی ٹی آئی کو ایز پولٹیک پارٹی کے دیکلریشن اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ جس کے خلاف اوپر آئے تھے یہ دو جنہوں کے اوپر گیانہ دو کی ریشو ہے اس لیے یہ تو question arise ہی نہیں ہوتا نہ اس بات کی ہمیں کوئی ہے سوال یہ ہے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں نا یہ ایک اتنے خطناک انداز میں despotism پاکستان میں رہا جا رہا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے کہ دیکھئے پاکستان کا جو آئین ہے نا but trichotomy کے اوپر بیلیف کرتے ہیں اس میں trichotomy of authority ہے parlement ہے executive ہے اور judiciary ہے یہ تین وہ بڑے spiller ہیں جن کو پر عمارت جو ہے اس state کی کھڑی ہے اور independent ہے یہ judiciary کے اہمیت سب سے زیادہ اس لیے ہے کہ judiciary کو انہوں نے supreme court کو article 188 میں power of review دے دی ہے نظر ثانی کے اختیار دے دی ہے کہ parliament جو بھی قانون سازی کرے جی constitution کی amendment سے لے کے کوئی بھی کسی قسم کی بھی قانون سازی ہو اس کو review کرنے کا اختیار جو ہے وہ supreme court کے پاس تاگر challenge ہو جاتا ہے on the touchstone of fundamental rights independent judiciary جو basic structure of constitution کا اور قرآن انسنہ جو بھی قانون سازی میں اس سے متصادم ہوگا تو وہ اس کو strike down کر سکتا ہے یہ ایک addition authority ہے جو particle 188 میں دی گئی ہے لیکن ایمو صاحب یہ بتائے گا کہ اب یہ آپ میں بتانے لگوں یہ اسی کی بات اب دیکھی یہاں پہ انہوں نے supreme court نے ایک بڑی authoritative judgment دیگ یوں سمجھ لیجے کہ پورا supreme court بیٹھا تیرہ جائش سہبان جو اس وقت تھے تمام کے تمام بیٹھے اور بڑی deliberation کا بڑی judgment آئی اب supreme court کی judgment کو ایک simple majority سے آپ کا خیال ہے کہ nullify cards کیا جا سکتا ہے یہ superiority of parliament جو ہے اگر یہ اس بات کا ڈھول پیٹھتے ہیں تو یہ غلط ہے ہوئی نہیں سکتا ایسے یہ تو قیاس ہو جائے گا اس طرح تو ہوگا کہ جو فیصلہ آپ کو مزور نہیں ہے حکومت کو اور حکومت جو بھی بنتی ہے اس کے پاس simple majority تو ہوتی ہے تو جا کے ایک نیا قانون بنا لے ہو کہا جی فارغ ہو گیا تو کبھی یہ تو disorderظم ہے یہ تو خطرناک صورتحال پیدا کی جا لی ہے اب احمد صاحب یہ فیصلہ عدالت سے جو بھی آئے اس سے خطر نظر یہ جو قانون سازی ہوئی ہے یہ ہوئی تو آئین و قانون کے دائرے میں یہ ہے حکومت آئین و قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اس election ایکٹ کا maximum کتنا اور کیا فائدہ اٹھا سکتی ہے نہیں نہیں کچھ نکی اہام ہے میں بتا دیتا ہوں آپ کو ایک طریقہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اس کے بعد یہ قانون سازی جب یہ کریں گے اور کرتے تو ان کو چاہیے تھا جو طریقہ کار ہے کہ آپ پرسپیکٹیو میں جب بھی لیجسٹیشن ہوتی ہے وہ پرسپیکٹیو ہوتی ہے یہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا انہوں نے یہ کر دیا ہے آئندہ اب یہ کیا جائے گا اس فیصلے کو آپ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے ایک مجارٹی ووڈ کے ساتھ آپ نلیفائی نہیں کر سکتے یہ تو یہ تو اس کا مطبع ہے کہ آپ نے عدلیہ کے نظام کو ریپ اپ کر دیا ختم کر دیا اور اس لیے میں آپ سے ارز کر رہا ہوں کہ یہ یہی ایک ہی طریقہ کار ہے کہ پرسپیکٹیو ہوگا یہ اس کو نائنٹین یہ ٹو سازن سیونڈین میں لے کے جا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا وہ اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہم نے یہ کانون ساز بن گئے کبھی ایسے بھی کانون بنے ہیں کیوں کہ اس لیے کیونکہ یہ بیٹھے ہوئے اس کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں جو شہباز شریف اور نواز شریف بالخصوص یہ ڈسپارٹک ذہن کے لوگ ہیں انہوں نے سپریم کورٹ کا پر کیا کیا تھا اس قدر خطرناک حملہ کیا تھا کہ ججز جو ہیں وہ اپنی جوتیں چھوڑ کے بھاگ گئے تھے ان کو اپنی جان بچانے مشکل ہو گئی تھی اور آدالت کے کمرے توڑ دیئے تھے انہوں نے چھیک ہے تو ان سے آپ کہیں گے کہ یہ یہ خیر کی طبقہ رکھیں گے یہ تو اور پھر آپ نے دیکھی ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑے بڑی نقصان کر گئے تھے عبران خانوں ہم نے بڑا کچھ کیا آپ نے دیکھا کہ سوڑوں مہینے کی ان کی حکومت آئی پی ڈی ایم کی اور شاہد خاکان عباسی جو اینی کے وزیر اعظم رہے ہوئے ہیں نون لیگ کے یہ نہیں کہ آج کہا جب وہ ان کی حکومت ان کے ان کی حکومت میں شامل تھے انہوں نے اس وقت بقیدہ ٹی وی پہ آکے کہا کہ انہوں نے جب آٹا بانٹا نواز شباز شریف نے تو آٹا بانٹنے میں بیس بلین روپیز کا حرافیدی کر گئے اچھا یہ سٹیٹمنٹ ہے جس کو آج تک ریچوس نہیں کر سکے یہ ٹھیک ہے اب احمد صاحب یہ بات تو انہی سیاسی جماعتوں سے ہی کرنی پڑیں گی نا یہی اس وقت حکومت میں بیٹھے ہیں جو بھی آپ کے مطالبات ہیں اس میں ایک قدم آپ آگے بڑھیں گے ایک قدم یہ پیش اٹھیں گے تو ہی وہ تکیانی راستہ نکلے گا جی 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 میں آپ کو بہتا ہوں کہ چانڈی آف صاحب نے جو کچھ آپ تک کی ہے نا ان کی good intention سے کوئی اختلاف نہیں ہے اور میں appreciate کرتا ہوں کہ وہ جو بات کر رہے ہیں لیکن at the same time آپ یہ دیکھئے کہ ایک جو جب باتچیت کے لیے ایک ایک ground جو ہے نا تیار کی جاتے ہیں آپ کو یہاں اگر آپ پیچھے چلے جائیے جب 1977 نے بھٹو صاحب کے election کے اوپر ہنگامے ہو رہے تھے اور پڑ گئے بہت ہنگامے تو کس نے آفر کیا تھا ایس پرائیم ایسٹ آف پاکستان بھٹو صاحب نے negotiation کے لیے آفر کیا تھا ہاتھ بڑھایا تھا ٹی او اور بنائی تھی اور پھر بیٹھے تھے گفتگو کے لیے صحیح دونوں ٹی میں بنی ہوں بنی اسی طرح سے اب جہاں پہ اب کیا صورت ہے کہ ایک سانس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم بات کرنے کو تیار ہیں آئیں ہم تو تیار ہیں ہم بات کرتے ہیں اگلے ہی سانس کہتے ہیں کہ ان کے اوپر تو بین لگ جانا کہے گی اور ہم نے فیصلہ کر لی کہ ان کو ہم پارٹی کو بین کر رہے ہیں صحیح کیا یہ اس کو اندازے گفتگو کہتے ہیں نا کہ تم کہ اندازے گفتگو کیا ہے اس کو کیا کہیں گے آپ یہ خود تو سیکھیں کہ کس طرح سے اگر پارلیمنٹ میں سیاست کی زبان کیا ہوتی ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے